موسیقی وَلَوْ تَرَكَ اَبَلْ مُعْتِقِ وَبَنَهُ اچھا اب ولا کی صورت بنائیں ولا لیکن جو آزاد کرنے والا ہے اس کا انتقال ہو چکا اس کا باپ بھی زندہ اور اس کا بیٹا بھی مُعْتِق جو آزاد ایک آدمی نے اپنے غلام کو آزاد کیا اور پھر اس آدمی کا انتقال ہو گیا اب یہ جو غلام ہے جو پہلے غلام تھا اب اس نے خوب مال کا مال لیا اور اس کا انتقال ہوا اس کا کوئی رشتہ دار اور نہیں تو والا کس کو ملے گی مال کس کو ملے گا آزاد کرنے والے کو اور وہ تو پہلے سے انتقال کر چکا تو اب کس کی طرف جائیں گے اس کے نصبی آصابات کی طرف اور اس کے نصبی آصابات میں باپ بھی زندہ ہے اور اس کا بیٹا بھی زندہ ہے تو کس کو دیں گے جے تو بھئی طرفین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ والا کا مستحق بیٹا ہے کیونکہ وہ پہلے درجے کا آصابہ ہے پہلے درجے کا بھئی تو جب پہلے درجے والا ہو تو وہ مستحق ہوگا وہ سارا مال وہ لے جائے گا بھئی جبکہ امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح مال وراثت تقسیم ہوتا تھا اسی طرح ہوگا مال وراثت بھئی ایک شخص کا انتقال ہوا اور باپ اور بیٹا زندہ ہیں کس طرح مال تقسیم کریں گے شاوش باپ آصابہ نہیں بنے گا آصابہ کون بنے گا بیٹا تو باپ ہے تو باپ صرف ضویل فروض میں سے ہے اور اس کا کتنا حصہ ہے سودوس ہے چھٹا حصہ باپ کو چھٹا حصہ دے دیں گے اور باقی پانچ حصے مال کے وہ کون لے جائے گا بیٹا اس کا حق دار ہوگا آصابہ ہونے کی بنا پر تو یہاں پر بھی امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باپ کو چھٹا حصہ ملے گا اور باقی پانچ حصے کس کو ملیں گے بیٹے کو چھے میں سے پانچ حصے پھر باقی بیٹے کو مل جائیں گے جبکہ طرفین رحمہ اللہ کے نزدیک سارا مال کون لے جائے گا بیٹا لے کر جائے گا بھئی بیٹا تو امام یوسف رحمہ اللہ نے اثر ملک کو حقیقت ملک کے درجے میں اتار لیا بھئی یہ والا کیا چیز ہے اثر ملک ہے کیا ہے بھئی یہ اس کا مالک تھا نا پہلے اس کو آزاد اس نے کیا تو یہ اس ملکیت یہ کا اثر ہے کہ اس کو اس کا مال ملتا ہے تو یہ اثر ملک ہے اور ایک ہے حقیقتن ملک ایک آدمی حقیقتن جس کی اس کا مالک ہو اور وہ مرے تو اس کے باق کو چھٹا حصہ ملتا ہے اور بیٹے کو چھے میں سے پانچ حصے ملتے ہیں تو امام یوسف رحمہ اللہ نے اثر ملک کو کس کے درجے میں اتار لیا حقیقت ملک کے درجے میں جبکہ طرف ہیں فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے یہ ملک نہیں ہے حقیقتن یہ اس کا مالک یہ اس کے مالک مرنے والا اس کا مال کا مالک نہیں تھا بلکہ یہ اس کے مالک ہونے کا اثر ہے تو یہ اس کی طرح نہیں ہوگا جس طرح مال ورہ سے تقسیم ہوتا ہے بلکہ یہ آثابات میں سے جس کا درجہ سب سے قوی ہے وہ اس سارے مال کو لے جائے گا لہذا کون حق دار ہو جائے گا سارے مال کا بیٹا حق دار ہوگا صورت سمجھ میں آگئی ہاں اگر دادا اور بیٹا تھے آزاد کرنے والے کا دادا اور بیٹا تو اس صورت میں بل اتفاق طرفین کے نزدیک تو پہلے بھی حق دار کون تھا بیٹا اب بھی حق دار کون ہوگا بیٹا امام یوسف رماللہ بھی یہاں آ کر فرماتے کہ یہاں صرف بیٹا حق دار ہوگا دادا کا حصہ نہیں ہوگا بھئی دادا کا اگرچہ ویسے مراسط میں دادا کو اس کو دوس ملتا ہے وجہ اس کی وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ کیونکہ باپ اور بیٹا دونوں کا تعلق بغیر واسطے کے تھا لیکن اب دادا جو آیا اس کا تعلق کس کے ذریعے ہے واسطے سے ہے لہذا اس وجہ سے مسئلہ مختلف ہوگا بھئی دیکھیں اب کتاب پر اور اگر چھوڑا کسی شخص نے ابل معتے کی آزاد کرنے والے کے باپ کو اور آزاد کرنے والے کے بیٹے کو عیند ابی یوسف رحمہ اللہ امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک صدوت الولائی للعبی ولا کا چھٹا حصہ جو ہوگا وہ باپ کے لئے ہوگا والباقی لیل ابنی اور باقی اس کے بیٹے کے لئے ہوگا وعیند ابی حنیفت ومحمد رحمہ اللہ تعالی اور طرفین رحمہ اللہ کے نزدیک الولاء قل لیل ابنی ولا ساری کی ساری کس کے لئے ہوگی بیٹے کے لئے ہوگی ولا شیع علی الابی اور باپ کے لئے کچھ نہیں ہوگا کوئی چیز باپ کے لئے نہیں ہوگی اور اگر معتق کا انتقال ہوا اور اس نے چھوڑا نہیں وہ آزار شلعہ غلام کا انتقال ہوا اور پیچھے کوئی بھی رشتہ دار نہیں معتق بھی نہیں صرف کس کون کون ہیں معتق کا بیٹا اور دادا ولو تارا کا بن المعتق وجدہ اور اگر چھوڑا اس نے آزاد کرنے والے کے بیٹے کو وجدہ اور اس کے دادا کو فَلْوَلَا مَنْ 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 مَحْرَمِمْ جو لَا مَنْ مَنْ مَحْرَمِمْ جو شخص مالک ہوا ¿ increment? زَاحür رحم مَحْرَمِمْ ایسے قریبی رشتہ دار کا جو محرم بھی ہو اس کا محرم من ہو ایسے قریبی رشتہ دار کا جو اس کا محرم بھی ہو آتا کالی ہو اس پر آزاد ہو جائے ظاہر بھئی یاد رکھئے جو شخص اپنے قریبی محرم رشتہ دار کا مالک بنا تو مالک بنتے ہی وہ فوراں خود بخود آزاد ہو جائے گا یہ کہنے کی بھی نہیں ضرورت کہ میں نے تجھے آزاد کیا خود بخود کیا ہو جائے گا آزاد لیکن دو چیزیں ذکر کی گئی حدیث میں ذا رحم بھی ہو قریبی رشتہ دار بھی ہو اور محرم بھی ہو اس کا محرم کسے کہتے ہیں جس کے ساتھ نکاح شریعت نے ہمیشہ کے لئے حرام قرار دیا ہو اسے کیا کہتے ہیں محرم کہتے ہیں جیسے بہن ہے اس کے ساتھ شریعت نے نکاح کو حرام قرار دیا تو یہ کیا ہے محرم ہے ماں ہے فکی ہے وغیرہ بھئی تو دو شرطیں ذکر ہوں ہی حدیث کے اندر بھئی من ملکہ ذا رحم محرم منہ ایسا قریبی رشتہ دار جو اس کا محرم بھی ہو قریبی رشتہ دار ہونا بھی ضروری اور محرم ہونا بھی ضروری ہر قریبی رشتہ دار تو محرم نہیں ہوتا چچا کی بیٹی اب وہ قریبی رشتہ دار تو ہے لیکن محرم نہیں اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے اور بعض قریبی رشتہ دار تو نہیں ہوتے لیکن محرم ہوتے ہیں جیسے رضاعی ماں جبکہ وہ کسی اور خاندان سے تعلق رکھتی ہے اب بچے نے اگر اس کا دودھ پیا اور اس مدت رضاعات کے اندر تو یہ اس کی رضاعی ماں بن گئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ نکاح کیا ہو گیا حرام حقیقی ماں کی طرح بھی سورت سمجھ میں آگئی تو اب یہ قریبی رشتہ دار تو نہیں لیکن محرم ہے تو حدیث میں آیا کہ زورحم قریبی رشتہ دار بھی ہو اور محرم بھی ہو اس قسم اس کا جو مالک بنے گا وہ اس پر کیا ہو جائے گا فوراں آزاد ہو جائے گا من ملک زارحی من محرمین بیعی جو مالک ہوا زارحی من کس کا مالک ہوا قریبی رشتہ دار محرمین من ہو جو اس کا محرم ہو آتا کالے ہی وہ اس پر کیا ہو جائے گا آزاد مثلا دونوں میں سے اگر ایک شخص بھی منتفی ہوئی یا دونوں منتفی ہوئی تو پھر وہ آزاد نہیں ہوگا ایک شخص نے کسی اجنبی کو خریدہ بھئی غلام تھا نہ وہ اس کا قریبی رشتہ دار تو پہلی صفر بھی منتفی اور نہ ہی اس کا وہ محرم ہے تو دوسری صفت بھی دونوں صفتیں منتفی ہوئی لہٰذا وہ شخص اس پر آزاد نہیں یہ اس کا خریدہ ہے اس نے تو یہ کسی کا غلام بن گیا دوسری صورت پہلی شرط منتفی ہو گئی جیسے ابھی میں نے مثال ذکر کر دی کس نے اپنی رضائی ماں کو خریدہ مثلا وہ باندی تھی یا بعد میں باندی بن گئی کسی وجہ سے بھئی جنگ میں گریفتار ہوئی باندی بن گئے اور پھر اس نے اس کو خرید لیا تو یہ اس کی محرم تو ہے لیکن قریبی رشتہ دار نہیں تیسری صورت قریبی رشتہ دار ہو لیکن محرم نہ ہو جیسے چچزاد بھائی یا بہن اب وہ قریبی رشتہ دار ہیں لیکن محرم تو ان میں سے کوئی مثلا غلام بن گیا ہے غلام تھا اس نے اس کو خرید لیا تو ایک شرط منتفی ہے ایک موجود ہے لہذا یہ آزاد نہیں ہوں گے رضائی ماں کو خریدہ وہ بھی آزاد نہیں ہوگی یہ چچزاد بھائی یا بہن کو خریدہ یہ بھی اس پر آزاد نہیں ہوں گے دونوں شرطیں پائے گئے تو پھر آزاد ہو جائے گا مثلا کسی نے اپنے والد کو خریدا تو یہ قریبی رشتہ دار بھی ہے اور محرم بھی ہے بھائی محرم بھائی دونوں طرف اگر مرد ہیں تو ان میں سے ایک کو فرض اگر عورت ہوتی تو وہ کیا بنتا یہ تو ایک کو دونوں طرف سے خرمت ہونی چاہیے بھائی مثلا ایک آدمی نے اپنے بھائی کو خریدا بھائی تو دونوں قریبی رشتہ دار بھی ہیں اور محرم بھی ہیں بھائی محرم کیسے یہ بھی مذکر وہ بھی مذکر بھائی دونوں کو باری باری عورتیں فرض کرو دونوں طرف سے خرمت آتی ہو تو اس صورت میں دوسری شرط بھی پوری ہو جائے گی ایک کو خریدنے والے کو معانت فرض کرو خریدا مذکر کو اور خریدنے والا تو یہ دونوں میں کیا رشتہ بنا بہن بھائی ہوئے اور بہن بھائیوں میں نکاح کیا ہوتا ہے حرام اب اس کو مذکری رہنے تو وہ جس کو خریدا ہے اس کو معانت فرض کرو اب بھی کیا رشتہ بنا بہن بھائی نشتہ کیا ہوتا ہے ان دونوں میں حرام ہوتا ہے گوشے کے محرم ہیں جونوں طرف اگر مذکر ہوں یا معانت ہوں تو اس کا عقص کر لیا کریں کہ ایک کو مذکر یا معانت بنا لیں بھائی پھر دیکھ لیا کریں کہ گوشے کے محرم بنتے ہیں یا محرم نہیں بنتے صورت سمجھ میں آگئے تو خریدا اپنے والد کو بھائی ایک شخص نے اپنے والد کو خریدا تو یہ قریبی رشتہ دار بھی اور محرم بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ مشکل ہو گئی سب کو اچھا تو قریبی رشتہ دار بھی اور محرم بھی ہے تو لہٰذا خریدتے ہی فوراں خود بخود آزاد ہو جائے گا جس لمحے ایجاب وہ قبول کرے گا اسی لمحے کے اندر فوراں کیا ہو جائے گا والد آزاد بخود آزاد ہو گئے کیونکہ حدیث میں کیا آیا ہے من ملک ذا رحمی محرمی منہو عتقا علیہی جو مالک ہوا قریبی محرم رشتہ دار کا عتقا علیہی وہ اس پر کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَمَن مَلَكَ ذا رحمی محرمی منہو عتقا علیہی یہ محرم یہ صفت ہے ذا رحم کی بے یاد رکھنا کس کی صفت ہے ذا رحم کی اور ذا رحم منصوب ہے مالانا ذا ذو مالن ذا مالن ذی مالن حالت نصبی میں کس کے ساتھ آتا ہے علیف کے ساتھ یہاں دیکھو ذا رحم آیا تو اس کی صفت کو بھی کیا ہونا چاہیے منصوب تو یہ محرم منصوب ہے لیکن اس پر جر پڑا گیا اس کو جر جوار کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جر جوار کیونکہ اس سے ما قبل والے لفظ پہ جر آ رہا تھا تو اسی کے مطابق اس پر بھی حرکت پڑ دی گئی بھئی اس کو کیا کہتے ہیں جر جوار کہتے ہیں دوسر میں یہ صفت ذا رحم کی منصوب ہے وَمَمْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ بھئی دیکھئے یہاں تو اس کا کوئی دقل نہیں تھا آزاد کرنے میں اس نے کوئی زبان سے کہا میں نے آزاد کی آپ کو نہیں اس کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں بس حدیث میں آ گیا جو قریبی محرم کا مالک بنا وہ اس کے آزاد ہو جائے گا تو جیسے ہی قبول ہوا فوراں ہی وہ کیا ہو گیا عجاب کے بعد جیسے قبول ہوا وہ فوراں آزاد ہو گیا لیکن بہرحال یہ سبق تو یہی بنا اس کی آزادی کا لہٰذا یہی شخص اس کی ولا کا مستحق ہوگا تو اب اس والد کا جب انتقال ہوا تو ولا کا مستحق بھی کون ہوگا یا مثلا بیٹی کی صورت بنا لیں بیٹا تو ویسے سارا مال لے جاتا ہے تو یہ ولا کی مستحق کون ہو جائے گی بیٹی اکیلی بیٹی ہو تو نصف لے کر جاتی ہے نصف سے زیادہ اس کو نہیں ملتا اکیلی ہو دو یا دو سے زیادہ ہو تو پھر کتنا ملتا ہے سلو ساکھ لیکن اکیلی بیٹی کو یہ سب ملتا ہے تو پھر اس صورت میں اور کوئی آصابات میں سے دویل پروض میں سے مال بچ کیا آصابات نصبیہ میں سے کوئی نہ ہوا تو برحال پھر ولا کی طور پر یہ مال کون لے جائے گی اس کے بیٹی لے جائے گی اور اسی قدر جس قدر ملکیت تھی بھئی اگر پورے قیمت دی تھی پورے والد کو اگر پورے والد کو اگر غلام کو نصف خریدا تھا نصف اس کی وجہ سے آزاد ہوا تو یہ نصف ولا کے مستحق ہوگی اگر سلس خریدا تھا وہ سلس آزاد ہو گیا تھا تو سلس کے مستحق ہوگی اور اگر پورا غلام خریدا تھا تو پوری ولا کے مستحق ہو جائے گی آگے صورت خود بتانے بنائیں گے بھئی کہ جتنی ملکیت ہے اسی قدر ولا آئے گی تو کہتے ہیں وَيَقُونُوا وَلَا أُلَهُ بِقَدْرِ الْمِلْكِ اور وَلَا اسی کے لئے ہوگی ملکیت کے بقدر کا سلس ہی بنات ان جیسے کے تین بہنیں ہیں لِلْقُوْرَا سَلَا سُونَ دِیْنَارًا بڑی کے جو ہیں تیس دینار ہیں کتنے دینار ہیں تیس دینار ہیں وَلِسُغْرَا عِشُونَ دِیْنَارًا اور بڑی کے پاس تیس دینار ہیں اور چھوٹی کے پاس بیس دینار ہیں فَشْتَرَتَا عَبَاهُمَا بِالْخَمْسِينَ تو ان دونوں نے خرید لیا اپنے والد کو لِخَمْسِينَ کتنا بِالخَمْسِينَ پچاف کے بدلے سُمَّ مَاتَ الْأَبُوْ پھر والد کا انتقال ہو گیا وَتَرَقَ شَيْئًا اور اس نے کوئی چیز یعنی کوئی مال وغیرہ چھوڑا کتنی بہنیں ہیں تین بہنیں ہیں بھئی سلاسی بناتیں خریدہ دونے ہیں بہنیں تین ہیں اب بھئی تین بہنیں چھوڑی ہیں مال کے اور کوئی بھی نہیں ہے مال کیسے تقسیم کریں گے ایک بہن وہ تو اس کو کتنا ملتا ہے اچھا یہ ہے تین تو دو سے زیادہ کتنا ملے گا سلسان معلوم ہوا کل مال کے تین حصے کریں گے اور تین میں سے دو حصے ان تین بہنوں میں برابر برابر تقسیم کر دیں گے ایک سلس یعنی ایک تہائی مال رہ گیا اب وہ کیا کریں گے کہتے ہیں اور تو کوئی رشتے دار نہیں وہ انہی بہنوں کو بطور غلا کے مل جائے گا بھئی شایلیو البسر هذا هو المرآ واللہ علم بحقیقہ الغلان کوئی رشتے دیں گے من انہی promised ای شایلیو البسر موسیقی